بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جہان کا گھر اور دکان دونوں ہی اس تباہی کی نظر ہو گئے تھے گھر کی چھت منحدم ہو گئی تھی اور شہتیر تلے دبنے کے بائے صدر جہان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور اب وہ بستر پر پڑا کراہتا رہتا تھا گھر کی اکثر دیواریں بھی زمین بوس ہو چکی تھی دکان کا مالو اسباب اس طفانے بادو بارہ میں برباد ہو گیا تھا خود صدر جہان اس قابل نہ رہا تھا کہ دکان کی خبر لیتا نہ گھر سالم رہا تھا نہ کاروبار اور وہ خود معذور ہو کر بستر پر پڑ گیا تھا عجب قسم پرسی اور افلاس کالم تھا صدر جہان کے علاج معالجے گھر کی اثر انو تعمیر اور نئے سیرے سے کاروبار جمانے کے لیے رقم کی ضرورت تھی جس کی کوئی استبیل نہ تھی صدر جہان سخت پریشانی کا شکار تھا سمجھ میں ناتا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے ہر سمت اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا امید کی کوئی رمک تک نہ تھی آخر شب و روز کے سوچ بیچار کے بعد اس نے اس مشکل کا ایک حل تلاش کیا اگر ہم اش شمس کو فروخت کر دیں تو کیا کہہ رہے ہو تم اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی بیوی عرفانہ نے حیرت اور بے یقینی سے کہا افلاس اور مفلوق الحالی کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے بارے میں سوچنے لگے میں اپنے بچوں کی نہیں اش شمس کی بات کر رہا ہوں صدر جہان نے دھیمے لہچے میں وضاحت کی تم شاید بھول رہی ہو وہ ہمارا گلام ہے اور گلاموں کو فروخت کرنے کے لیے ہی خریدا جاتا ہے بے شک تم نے اسے خریدا تھا عرفانہ نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا مگر میں تمہیں اسے ہرگز بیچنے نہ دوں گی وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی عزیز ہے وہ مجھے بھی عزیز ہے صدر جہان نے دلگریفتہ اور افسردہ لہجے میں کہا مگر سوچو اس قسم پرسی اور مفلوق الحالی کے عالم میں اس کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے ادھ کھلے کواڑ کے پاس موجود اچھ شمس کی سماعت تک صدر جہان اور ماں کی طرح چہنے والی عرفانہ کی باتیں پہنچ رہی تھی اور وہ خلاف عادت دروازے پر رکھ کر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا یہ گھر اس کی پناہ گا تھا اس گھر نے اسے بہت کچھ دیا تھا یہاں اسے باپ کی شفقت ماں کی ممتہ اور بھائیوں کی محبت ملی تھی وہ اس گھر اور اس گھر کے مکینوں سے جدا ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر تقدیر اسے آج پھر اس دو راہے پر لے آئی تھی جہاں سے جدائی کا سفر شروع ہوتا تھا وہ اپنے دل میں اس گھر اور گھر والوں کے لیے جو الفت اور چاہت رکھتا تھا اس کا تقاضی تھا کہ وہ ان مہربان لوگوں کے برے وقت میں کام آئے گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے کے باوجود وہ اس حقیقت کو کبھی بھولا نہیں تھا کہ وہ ایک گلام ہے اور گلام کا کام بے چونچ راہ حکم بجا لانا اور مقدر وقت بے وقت بکنا ہوتا ہے سو اس مشکل گھڑی میں اس نے اپنے آقا صدر جہان کے کام آنے کا فیصلہ کر لیا اس نے دو قدم آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی کون اندر سے صدر جہان کی متحیر آواز ابری پھر اس نے جھاک کر ادھ کھلے دروازے میں استادہ اش شمز کی طرف دیکھا اوہ یہ تم ہو اندر آجو اش شمز اش شمز حسب عادت نگاہے اور سر جھکائے اندر داخل ہو گیا اور بغیر کسی تمہید کے اس نے زیر بحث مسئلے پر بات شروع کر دی اور کافی بحثوں مباحثے کے بعد وہ ارفانہ کو نیم رضا مند کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اش شمز تم مجھے کیسے امتحان میں ڈال رہے ہو میرے بیٹے ارفانہ نے بھیگی پلکوں سے اس کے حسین مگر غمگین چہرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا میں تم سے جدا ہو کر کیوں کر زندہ رہ سکوں گی ذرا میرے بارے میں سوچئے اش شمز نے بھیگی پلکوں اور نم لہجے میں کہا میں دوسری بار اپنی ماں سے جدا ہونے جا رہا ہوں آپ کے پاس میرے علاوہ دو اور بیٹے موجود ہیں جبکہ آپ سے دور ہو کر میں بھری دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا لیکن ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا یہ تقدیر کا فیصلہ ہے جس کے سامنے ہمیں سر جھکانا ہی ہوگا اش شمز میرے بچے تمہاری محبت میری زندگی ہے میں تمہارے بغیر عرفانہ کی آواز آنسوں کے ریلے میں بہ گئی محبت قربت اور رفاقت کی محتاج نہیں ہوتی ماں اش شمز نے دکھی مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا میں محس سات برس کا تھا جب اپنی سگی ماں سے جدا ہوا آج ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو ذہن کے پردے پر ایک دھندلا سا خاکا اُبھرتا ہے جو چند ہی لمحوں میں آپ کی شمی میں ڈھل جاتا ہے ان سے بچھڑ کر بھی میرا ان سے محبت کا رشتہ قائم ہے بلکل اسی طرح آپ سے جدا ہو کر میں کہیں بھی چلا جاؤں مگر آپ کی محبت کی مہکار مرتے دم تک میری روح کو سرشار کرتی رہے گی اور آپ سے ممتہ اور محبت کا رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے گا اش شمز کی آواز بھرا گئی تھی عرفانہ نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اگلے دن صدر جہن نے اپنے ایک پرانے واقف کار حاجی بخاری کو بلا کر اس سے کہا تھا حاجی بخاری یہ شمس الدین ہے یہ مجھے میرے بیٹوں کی طرح ہی عزیز ہے اگر اس قدر مجبوری نہ ہوتی تو میں اسے فروخت کرنے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں مگر ضرورت خنجر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئی ہے اور میں اس کاری زخم کے طفیل اس گوھر نایاب کو بیچنے پر مجبور ہو گیا ہوں تم اگر مناسب قیمت لگاؤ تو میں اپنے جگر کا یہ ٹکڑا تمہارے حوالے کر سکتا ہوں بڑے اور حریص حاجی بخاری نے گہری نظروں سے شمس الدین کی طرف دیکھا وہ ایک گیارہ بارہ برس کا سادہ لو معصوم اور بے حد پیارہ بچہ تھا چند ہی برسوں میں وہ ایک تاوانہ خوب روح وجی جوان بن جائے گا اسے صدر جہن کی ضرورت اور مجبوری کا بھی اندازہ تھا گویا وہ چرب زبانی اور آیاری سے کام لے کر اس گوھر نایاب کو کوڑیوں کے مول خرید کر چند برسوں بعد موتیوں کی قیمت میں بیچ سکتا ہے سو اس نے چند سو دینار کے عوض شمس الدین کو خرید لیا اور اپنے ساتھ لیے غزنی کے لیے روانہ ہو گیا شمس الدین بخارہ سے دور ہونے اور اپنے اہل خانہ سے بچھڑنے پر سخت رنجیتا تھا مگر چہرے سے ہرگی ظاہر نہ ہونے دیتا تھا اس کا نیا آقا حاجی بخاری جو اسے اب سردہ دیکھتا تو بے حد خفگی کا اظہار کرتا اس صدر جہن کے غم میں گھل رہا ہے جس نے تجھے چند سو دینار کے عوض فروخت کر دیا شمس الدین کوئی جواب نہ دیتا محض پل کے جھپک جھپک کر آنکھوں میں آئے آنسوں کو پینے کی کوشش میں لگ جاتا حاجی بخاری ایک ترش مزاج غسیل اور سخت گیر انسان تھا غلاموں کے ساتھ سختی درشتی اور بے رہمی کے ساتھ پیش آنا اس کی فطرت کا خاصہ تھا ذرا ذرا سی بات پر وہ اپنے غلاموں کو سخت سزائیں دیتا اور اکثر انہیں جانوروں کی طرح پیٹا کرتا تھا شمس الدین ایک کم سخن فرما بردار اور خدمت گزار غلام تھا وہ رات دن اسے کسی نہ کسی کام میں جتائے رکھتا اور شمس الدین حرف شکایت لبوں پر لائے بغیر کام میں لگا رہتا پورے دن میں محض فرض نماز کی آدائیگی کے لیے اور رات کو تحجد کی نماز کے لیے اسے وقفہ درکار تھا آجی بخاری اس کی باجمات فرض نماز کی آدائیگی کی اس عادت سے سخت نالا تھا اور اکثر اسے برا بلا کہتا رہتا تھا شمس الدین اس کی ہر بات خاموشی سے سن لیتا تھا مگر آزان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چل دیتا تھا ہزاروں سختیوں کے باوجود آج تک کبھی اس کی نہ ایک فرض نماز قضا ہوئی تھی اور نہ ہی تحجد کی نماز ادا ہونے سے رہی تھی ایک شام وہ تیزی سے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی جانب جا رہا تھا کہ حاجی بخاری نے اسے روکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا پہلے یہ کام مکمل کرو پھر نماز کے لیے جانا شمس الدین نے نگاہ اٹھا کر حاجی بخاری کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں جواب دیا آقا جس طرح آپ کا ہر حکم بجا لانا میرا فرض ہے اسی طرح اس حقیقی آقا کے حضور سجدہ ریز ہونا بھی مجھ پر لازم ہے میں نے آپ کے حکم کی بجا آوری میں کبھی کتا ہی نہیں کی آئندہ بھی کبھی کوئی کتا ہی نہیں ہوگی بس آپ سے التماس ہے کہ مجھے اپنے رب کی بندگی سے سرطابی پر مجبور نہ کیجئے گا ننے شمس الدین کے لہجے میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس کے بعد حاجی بخاری نے اسے کبھی عبادت اور ریاضت سے نہیں روکا یہ دور شمس الدین کی زندگی کا سخت ترین دور تھا حاجی بخاری اپنے دیگر گولاموں کی طرح اس سے بھی جانوروں کی طرح کام لیتا اور انہیں ناکافی خوراک دیتا زرہ زرہ سی بات پر غالم گلوچ کرتا اور کوڑوں سے پٹائی کرتا اس شام حاجی بخاری کی طبیعت کچھ ناساز تھی پیٹ میں سخت درد اور تکلیف تھی درینا قبض کے باعث آنٹوں میں سدھے پڑ گئے تھے حکیم نے اس کے لیے تازہ انگور تجویز کیے تھے سو اس نے شمس الدین کو بلا کر ایک کرامنہ کا سکہ اسے تھماتے ہوئے بازار سے انگور لانے کا حکم دیا تھا شمس الدین سکہ ہاتھ میں دبائے بازار کی سبھ چل دیا دور مغربی پتریلی چٹانوں کی اوٹ سورج گروب ہونے کو تھا شفق کی زرکی نے آسمان کی نیلاہٹوں کو چھپا لیا تھا اس کا ذہن نماز کی طرف لگا ہوا تھا جانے کب سکہ اس کے ہاتھ سے فسل گیا اور اسے پتا بھی نہ چلا انگور والے کے پاس پہنچ کر اس نے مٹھی کھولی تو سکہ نہ پا کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا آج ہی بخاری کے گسے اور مار پیٹ سے زیادہ اسے اس بات کا ملال تھا کہ انگور نہ ملنے کے باعث اس کی تقلیف دور نہ ہوگی شمس الدین وفور ملال سے رونے لگا تب ہی قریب سے گزرتا ہوا ایک دروے صفت شخص رک گیا اس نورانی صورت باریش بزرگ نے شمس الدین کی طرف دیکھا پھر کچھ اور قریب آ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا محض ایک سکہ خوجانے پر رو رہے ہو آقا کو انگور نہ ملے تو ان کی طبیت ٹھیک نہ ہوگی شمس الدین نے ہچکیوں کے دوران جواب دیا میری ذرا سی گفلت کے باعث وہ کتنی تقلیف اٹھا رہے ہیں حکیم نے انہیں انگور خانے کو کہا ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے درویش مسکر آیا انگور ہم تمہیں خرید دیتے ہیں یہ کہہ کر درویش نے انگور کا ایک بڑا خوشہ خرید کر شمس الدین کے حوالے کرتے ہوئے کہا لو یہ انگور لے کر فوراں روانہ ہو جاؤ ورنہ تمہاری مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی مگر میں آپ سے انگور کس طرح لے سکتا ہوں شمس الدین نے تضبضب کے عالم میں کہا ان کے عوض آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بات میں دے دینا درویش کے باریک لبوں پر مسکرہت کی لوڈ ٹیم ٹیمائی اور سفید داڑی سے آراستہ چہرہ بکائے نور بن گیا وہ شمس الدین کے کچھ اور قریب کھسکتے ہوئے سرگوشی میں گویا ہوئے جب تخت سلطنت پر متمکن ہو جاؤ تو فقرہ اور اہل خیر سے اچھا سلوک کرنا اور ان کے حقوق نگاہ میں رکھنا اب جاؤ ورنہ تمہارا آقا خفا ہوگا درویش کی باتیں شمس الدین کی سمجھ سے بالا تر تھی وہ محس سر ہلاتا ہوا گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا اس کے لئے یہی بہت کافی تھا کہ وہ اپنے آقا کے لئے انگور لانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کی گالم گلوچ اور مارپیٹ سے بچ گیا تھا وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے چھ برس بیٹ گئے شمس الدین لڑکپن کی پگڑنڈی پر چلتا ہوا انفوانے شباب کی وادیوں میں داخل ہو گیا اب وہ اٹھارہ برس کا ایک خوبرو نوجوان تھا چودوی کے چاند کسی دمکتی اس کی کشادہ پیشانی اس کی بلند بختی کی علامت تھی اس کی بڑی بڑی سیاہ مسہور کن آنکھیں جھل کی طرح گہری ہیرے کی طرح چمکدار اور شفاف تھی اس کے چہرے کا بھولپن اور نور اس کے آلہ کردار کا آئینہ دار تھا حسن سورت کے ساتھ وہ حسن سیرت سے بھی مالا مال تھا اشام حاجی بخاری کا ایک دیرینہ واقف کار حاجی جمال الدین چست کبا اس سے ملنے آیا تھا اس کے ساتھ ایک انتہائی بدشکل گلام تھا جو اپنی بدحیتی نقاحت کے باعث ایبک کے نام سے جانا چاہتا تھا حاجی بخاری حاجی جمال الدین کے گلام کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا حاجی تم بالوں داڑی کو خضاب لگاتے ہو امدہ ملبوسہ زیبتن کرنے کے باعث چست کبا کے لقب سے جانے چاہتے ہو صاحب سروت ہو اس کے باوجود تمہیں گلام خریدنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں تو جیسے بہت تمیز ہیں حاجی جمال الدین جل کر بولا ذرا میں بھی تو دیکھوں تمہارے پاس کیسے کیسے دورے نایاب موجود ہیں ہاں کیوں نہیں حاجی بخاری نے مسکراتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا اور آواز دے کر شمس الدین کو بلائیا شمس الدین کے آتے ہی جیسے ہر سمت اجالہ پھیل گیا تھا کشادہ شانو بلند کامت تابعنا باوقار اور شاندار شمس الدین گلام سے زیادہ کسی سلطنت کا سلطان لگ رہا تھا اسے دیکھتے ہی حاجی جمال الدین کی چھوٹی چھوٹی چندے ہی آنکھوں میں چمک جاگ اٹھی تھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شمس الدین کو حاجی بخاری سے خرید کر سلطان محمد غوری کے دربار میں مو مانگی قیمت وصول کرے گا اور اس طرح بیٹھے بٹھائے زبردست منافع کمائے گا حاجی بخاری حاجی جمال الدین نے شمس الدین کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے حاجی بخاری کو مخاطب کیا میں تمہارا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں اگر میرے غلام اہبک کے ساتھ یہ ہوگا تو شاید وہ بھی بک جائے ورنہ اس کا بکنا محال ہے حاجی جمال الدین نے مسموسی صورت بنا کر کہا تو حاجی بخاری بے اختیار ہنسنے لگا تھوڑی ردو قدہ کے بعد سودا تہ پا گیا اور حاجی جمال الدین شمس الدین کو خرید کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا حاجی جمال الدین چست کبا ساٹھ باسٹھ سال کا سن رسیدہ شخص تھا مگر وہ خود پر خاص توجہ دیتا تھا بالوں اور داڑی کو خضاب سے رنگ تھا اور خوب امدہ لباس زیبتن کرتا تھا اس کی یکے بعد دیگرے تین بیویاں فوت ہو چکی تھی تین شادیاں کرنے کے باوجود وہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا اولاد کی عارضو کی تقویل کی خاطر حال ہی میں اس نے ایک سولہ برس کی نوجوان لڑکی سے چوتھی شادی کی تھی جب وہ شمس الدین کو ساتھ لے کر گھر پہنچا تو اس کی حسین اور نوجوان بیوی مہ پارا نے حیران نظروں سے آنے والے اس حسین نوجوان کی طرف دیکھا جس کی نگاہیں نیچی اور سر جھکا ہوا تھا نحیفو نظار گلام اہبک اور بوڑے حاجی کے دربیان وہ بہت منفرد و مختلف اور شاندار لگ رہا تھا یہ کون ہے اس نے پورشتیاق لہجے میں اپنے بوڑے خاون سے سوال کیا گلام ہے حاجی جمال الدین نے جواب دیا تمہیں کمزور اور لاغر اہبک سے ہمیشہ یہی شکایت رہتی تھی کہ ذرا سے کام کے بعد وہ تھک کر ہاپنے لگتا ہے اس لیے میں یہ جوان اور تاوانہ گلام خرید کر لیا ہوں اب تمہارے سارے کام یہی کرے گا کوئے سے پانی اور بازار سے سودا صلف لائے گا اور گھر کے کاموں میں بھی تمہارا ہاتھ بٹائے گا بہت خوب مہ پارا نے شمس الدین کا سر تپا تحسین آمیز نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا دیکھنے میں تو کاہل اور کامچور نہیں لگتا کاہل اور کامچور حاجی جمال الدین جلدی سے بولا اس کا سابقہ آقا حاجی بخاری انتہائی بخیل اور کمینہ آدمی ہے کسی کی تعریف بہت ہی مشکل سے کرتا ہے مگر وہ اس کی بے حد تعریف کر رہا تھا وہ تو اس کو بیچنے کو تیار ہی نہیں تھا بڑی مشکل سے میں نے اسے راضی کیا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا مہ پارا نے خوئے خوئے لہجے میں کہا ایسے تاوانہ خوبرو اور شاندار گلام کہاں ملتے ہیں وہی تو حاجی جمال الدین چہک کر بولا کچھ دنوں بعد میں اسے فروخت کر دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس سودے میں مجھے بے حد فائدہ ہوگا اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے لالت جھانک رہی تھی مگر مہ پارا کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اس حسین و جمیل باوقار اور شاندار نوجوان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنے بے ترتیب ہو گئی تھی وہ ایک مفلس گھرانے کی لڑکی تھی اس کے والدین نے ایک بڑی رقم کے عوض اسے حاجی جمال الدین جیسے بھوڑے شخص کے حوالے کر دیا تھا دو سال سے وہ اس کے ساتھ ایک محروم بے رنگ اور ناسودہ زندگی گزار رہی تھی آج شمس الدین جیسے وجی جوان کو دیکھ کر اس کی مایوس آنکھوں میں امید کی کندیلیں جل اٹھی تھی اور اس کے دل کی بے رنگ دنیا میں دھنک رنگ سوچے موتر اور شاداب گنچوں کی طرح یہاں وہاں چٹکنے لگی تھی اور کتنے ہی اندیکھے اور انوکھے سپنے اس کی گھنی پلکوں کی باٹ سے آ لگے تھے شمس الدین کے تصور کا چھیٹا پا کر ہی اس کے جلتے بدن میں تھنڈک سی پھیل گئی تھی یوں ہی خاموشی اور آستگی سے کئی روز بیٹھ گئے حاجی جمال الدین کسی کام سے گھر سے باہر جاتا تو شمس الدین کو اپنے ساتھ لے جاتا رہ چلتے لوگ رک رک کر اور پلٹ پلٹ کر جب اس کے حسین و رانہ گلام کو دیکھتے تو اسے اپنے دل میں ایک فخر و گرور کا احساس جاگتا ہوا محسوس ہوتا شمس الدین ہر لحاظ سے ایک بہترین گلام تھا اب تو کبھی کبھی اس کے دل میں اسے فروخت کرنے کا ارادے کو ترک کرنے کا خیال بھی آنے لگا تھا شمس الدین گھر میں ہوتا تو سارا وقت وہ ایبک کے ساتھ نتھی رہتا وہ زیادہ تر باہر کے کام نبٹاتا تھا کوئن سے پانی بھر کر لاتا استبل کی صفائی اور گھوڑے کی دیکھ بال کرتا اور بازار سے سودا صلف خرید کر لاتا مہپارہ کے سینے میں پلتے طوفانوں کو کوئی کنارہ نہ ملتا تھا دل میں کروٹے لیتی امنگوں کی تکمیل کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی کوئی امید بر نظر نہ آتی تھی وہ جس قدر شمس الدین کی قربت چاہتی تھی وہ اسی قدر اس سے دور دور اور کنارہ کش رہتا تھا اس کا گریز اور اجتناب مہپارہ کے شوکے طلب کو اور بھڑکا رہا تھا کیا واقعی تم اتنے سادہ ہو کہ کچھ نہیں سمجھتے یا کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے موسم سرما کی اس سرد اور سرمائی شام میں وہ دونوں استبل سے باہر آڑو کے پیڑوں سے گرنے والے خشک پتوں اور ٹہنیوں کو جلا کر علاؤ کے گرد بیٹھے ہاتھ تاپ رہے تھے تب ہی اس کے ساتھ ہی غلام ایبک نے اسے مخاطب کر کے پوچھا تھا کیا مطلب؟ شمس الدین نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پلکے اٹھائی مالکن تم پر بے حد مہربان ہے ایبک اس کے قریب کھسکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ آجی بخاری کے گھر سے پہلے میں جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کی مالکن مجھ پر ماں کی طرح مہربان تھی شمس الدین کے اداس آنکھوں میں نمی تیار گئی اس محبت کا شاید تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے شمس الدین ذرا میری چلم بھر دو اس سے قبل کہ ایبک اس کی بات کا کوئی جواب دیتا یا اس کے جواب پر اپنا سر پیٹ تھا دریچہ کھول کر حاجی جمال الدین نے شمس الدین کو آواز دے لی تھی اور وہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی طرف چلا گیا تھا اگلی دوپہر حاجی جمال الدین دوپہر کے کھانے کے بعد اپنی خوابگاہ میں کیلولا کر رہا تھا شمس الدین اس کی چلم بھرنے کے لیے باورچی کھانے کی طرف گیا تو موقع غنیمت جان کر مہپارہ بھی اس کے پیچھے باورچی کھانے میں آگئی تھی شمس الدین مجھ سے اتنے گریزہ کیوں رہتے ہو اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا جی شمس الدین نے حیرت سے پل کے جھپکی تھی مگر نگاہ نہیں اٹھائی تھی ایک بار نگاہ بھر کر میری طرف دیکھو تو مہپارہ اس کے این سامنے آکھڑی ہوگی مانا کہ تم ایک شاندار اور طاقتور جوان ہو مگر میں بھی کچھ کم نہیں ہوں ہزاروں میں نہ صحیح پر سیکڑوں میں ایک ضرور ہوں براہ کرم مجھے جانے دیجئے آتا اپنی چلم کا انتظار کر رہے ہوں گے شمس الدین نے حیرانسہ لہجے میں جواب دیا اور باورچی کھانے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیئے اور میں جو ہفتوں سے تمہاری توجہ اور التفات کا انتظار کر رہی ہوں مہپارہ نے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا کیا مطلب شمس الدین اس طرح کی باتوں اور جذبوں سے قطن نا آشنا تھا میری طرف دیکھو شمس مہپارہ کچھ اور قریب آتے ہوئے جذبات بھری سرگوشی میں گویا ہوئی یہ حسین جسم یہ ارمانوں بھرا دل اور حسین سپنوں سے سجی یہ خوابناک آنکھیں سب تمہاری منتظر ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے لا حولہ ولا قوتہ شمس الدین جنجلا کر پرے ہٹتے ہوئے بولا آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں میں ان باتوں کے مفہوم کو سمجھنے سے کاسر ہوں میں تمہیں سب سمجھا دوں گی مہپارہ سرگوشی میں بولی تم سامنے والے کمرے میں چلے آؤ بڑا جمال الدین اونگ گیا ہوگا جاگے بھی تو موٹے عجسوں کے پیچھے سے جھانکتی اس کی کمزور آنکھیں ہمیں نہیں دیکھ سکیں گی لیکن شاید آپ ان کی آنکھوں کو بھول گئی ہیں شمس الدین نے پیچھے ہٹتے ہوئے واضح اور پر تاثیر آواز میں جواب دیا جو ہر جگہ موجود ہیں اور سب کچھ دیکھ سکتی ہے ان آنکھوں کی نہ بینائی کم ہے نہ انہیں اونگ آتی ہے اس ربے دو جہاں کی موجودگی میں کوئی گناہ کے بارے میں سوچ بھی کس طرح سکتا ہے اگر آپ گناہ کرنا چاہتی ہے تو اس کی زمین اور آسمان کی حدود سے نکل جائیے اور کسی ایسی جگہ چلی جائیے جہاں اس کی آنکھیں آپ کو گناہ کرتے نہ دیکھ سکیں کیا آپ ایسا کر سکیں گی شمس الدین نے نگاہ اٹھا کر مہپارہ کی طرف دیکھے بنا واپسی کے لیے قدم بڑھا دیئے اور وہ اپنی جگہ پتھر کی بے جان مورتی کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی شمس الدین ہاتھ میں چلم لیے حاجی جمال الدین کی خوابگاہ میں آیا تو اس نے دیکھا اس کا بڑا آقا چلم کی راہ دیکھتے دیکھتے سو چکا ہے اس کا مو ذرا سا کھلا ہوا تھا اور سامنے کے ٹوٹے ہوئے دو دانت غار کا سا منظر پیش کر رہے تھے اس کے پچھ کے گالوں اور جھوریوں بھرے چہرے پر خضاب سے رنگی شبے دیجور کی طرح سیاہ داڑی عجب منظر پیش کر رہی تھی وہ چلم کو پلنگ کے نزدیک رکھ کر خود استبل کے کونے میں واقع ایبک کی کوٹھری میں چلایا کیا بات ہے بہت حراسہ لگ رہے ہو اس کے چہرے پر پھیلے استعجاب اور اسمحال کے سائے دیکھ کر ایبک نے پریشان لہجے میں سوال کیا تب اس نے سر جھگا کر سب باتیں اس کے گوشت گزار کر دی مالکن کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی تو میں روزے اول سے دیکھ رہا ہوں حیرت ہے کہ تمہیں آج پتا چلا ایبک ایسی باتیں سوچنا بھی گناہ ہے ایبک کی بات پر وہ جز بز ہو کر بولا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی شرم گاہوں کی ہی نہیں اپنی آنکھوں اور اپنی سوچوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے مالکن کی اس گناہ آلود سوچ کے پیچھے آقا کی زیادتی بھی شامل ہے ایبک نے فلسفیانہ انداز میں کہا بھلا آقا کو اس عمر میں کسی نو عمر اور نو خیز لڑکی سے بیار رچانے کی ضرورت کیا تھی اسے پیاسا اور تشنا سونے کے پنجرے میں بند کر کے رکھ چھوڑا ہے وہ اپنے برانگیختہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر کسی گناہ کی مرتقب ہوگی تو اس گناہ کی سزا اس کے شوہر کو بھی ملنی چاہیے میں تمہارے اس فلسفے کو سمجھنے سے کاسر ہوں شمسودین نے ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں سوال یہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے ایبک نے سر اٹھا کر پور سوچ لہجے میں جواب دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے وہ شمسودین کے جانے کے بعد کافی دیر تک اپنی جگہ ساکت و جامت کھڑی رہی تھی پھر جیسے وہ ہوش میں آ گئی تھی رگوں میں دوڑتی سیال آگ نے اس کے تن بدن کو جھلسا کر رکھ دیا تھا امیدے اور امنگے دم توڑ چکی تھی اس کے جذبات اور التفات کو اس نے کس سنگدلی اور بے رہمی سے ٹھکرا دیا تھا اس کے کھلے بازو اور پھیلا دامن اس نے کس بے دردی سے جھٹکا تھا کہ اس کا امنگو بھرا دل لہو لہو ہو گیا تھا نارسائی اور ٹھکرائے جانے کا رنچ کترہ کترہ زہر کی صورت اس کی نس نس میں اترتا جا رہا تھا اشتہا کی جگہ اشتعال جاگ اٹھا تھا اور دل کے گوشے گوشے میں پھیلی پیاسی محبت پر نفرت اور انتقامی جذبات ہاوی ہوتے جا رہے تھے ایک معمولی ذر خرید گلانگ نے اس کی گزارش کو ٹھکرا دیا تھا اس کے دست طلب کو جھٹک دیا تھا اب وہ اسے بتائے گی کہ اسے ٹھکرانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے اس نے جھک کر قریب دھری چھوڑی اٹھا لی پھر چھوڑی سے اپنا گریبان چاک کر لیا اور دامن پھار لیا اور بازو اور سینے پر خراشے ڈال لی اور روتی اور چیختی ہوئی حاجی جمال الدین کے کمرے کی طرف دوڑی تم یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو اور وہ دو کوڑی کا گلام تمہاری عزت سے کھیلنے کے در پہ ہیں اس نے بڑے حاجی کو جنجوڑتے ہوئے فریاد کی کیا ہوا حاجی ہڑ بڑا کر اٹھا اور بیوی کی لوٹی پٹی حالت حیرت سے دیکھنے لگا یہ سب کیا ہے تمہارے اس گلام نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے مہاپارہ نے روتے ہوئے بتایا یہ دیکھو یہ میرا چاک گریبان اور یہ پھٹا ہوا دامن کیا اہبک کی حرکت ہے جمال الدین نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا نہیں مہاپارہ نے نفی میں زور زور سے سر ہلاتے ہوئے پرزور لہجے میں جواب دیا اہبک نے نہیں اس بدبخت شمس الدین نے حاجی جلال الدین کی پوری آنکھیں کھل گئی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں دھیرے دھیرے خون اترنے لگا تھا لو یہ چھوٹی اور جا کر اس کے ٹکڑے کر دو مہاپارہ نے لباس میں چھپائی ہوئی چھوٹی نکال کر حاجی جمال الدین کے حوالے کرتے ہوئے تیش دلانے والے انداز میں کہا حاجی نے بلا سوچے سمجھے چھوٹی پکڑ لی اور تیزی سے کمرے سے نکل کر اسطبل میں بنی کوٹھری کی طرف بھاگا شمس الدین اس وقت نوافل کی ادائیگی میں مصروف تھا اس کے پر نور چہرے پر اتمنان بکھرا ہوا تھا وہ دنیا و مافیا سے بے خبر مالک حقیقی کے حضور سربا سجود تھا اسے دیکھ کر حاجی جمال الدین کے ہاتھ سے چھوٹی گر گئی اور وہ وہی اسطبل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اشارے سے اہبک کو اپنے پاس بلائیا اور اسے احوال معلوم کیا اہبک نے پوری سچائی سے تمام حال کہہ سنایا مہپارہ کے انداز اتوار سے جلکتی لگاوٹ اسے بھی محسوس ہوئی تھی مگر اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا اب فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی ایک موٹی رقم آدا کر کے اس نے مہپارہ سے شادی کی تھی اس بڑھاپے میں وہ اکیلے رہنے کے تصور سے ہی خوف زدہ ہو جاتا تھا وہ جیسی بھی تھی زندگی کے عبلہ پاس سفر میں اس کی ہم سفر تھی اب سوال یہ تھا کہ اس مشکل کا کیا حال ہو سو وہ کچھ دیر اس مسئلے پر گور کرتا رہا آخر کار ایک نتیجے پر پہنچ گیا وہ آہستہ روی سے چلتا کوٹری میں داخل ہوا شمس الدین نوافل آدا کر کے سلام پھیر رہا تھا اس کے فارغ ہوتے ہی حاجی نے بلا تمہید اپنا فیصلہ سنایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب تمہیں فروخت کر دوں گا یہی بہتر ہوگا شمس الدین نے سجیدہ لہجے میں اس کے فیصلے کی توسیق کی آپ کے حق میں بھی اور میرے حق میں بھی حاجی کے فیصلے کی خبر مہ پارا کو ہوئی تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا اسے اپنی بیواکوفی پر گصہ آ رہا تھا وہ انجانے میں اپنے پیروں پر خود ہی کلھاڑی مار بیٹھی تھی اگر آج شمس الدین نہیں مانا تھا تو اسے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے تھی کترہ کترہ پانی ٹپکتے رہنے سے پتھر میں بھی شگاف پڑ جاتا ہے وہ تو ایک نوجوان لڑکا تھا مگر اس کی جلد بازی نے سب کام خراب کر دیا تھا ابھی تو اس نے سوچوں کی سنہری پوروں سے خواب ریزے چننے کا آغاز بھی نہیں کیا تھا کہ خواب ریت کی صورت اس کی مٹھی سے فسلنے کو تھے